سوال صدہ ہے کہ گرمت دے وچہ دھی حاتم کی ہے خورسدے نال اگر کچھ پرورتن ہندے نے تو اس دیکھی لابنے اور زرندہ کی طریقہ ایز ایک گرمت کی ہو سکتا ہے جدو اسی گرمت دی گل کر دے ہیں تا ساڈی سامنے جگو جگو اٹال صاحب سیری گرو گرہ سیب جیدی بانی دا میسے جاند ہے اسی نو گرمت کین دے ہیں اور اس دے کمپیریزن ایچ پہلا سمجھنا پہ گا گرنانک صاحب تو پہلا دنیا سکریچولیٹی کنو سمجھ دی سی اسی ایک سیمینار بھی کیتا ہے آستک ناستک او دیوی چاہیے سمجھا سی کہ دنیا آستک کس کو مانتی ہے پھر اے وچاریا کہ دنیا ناستک کس کو مانتی ہے دنیا جس کو آستک مانتی ہے ایکارڈنگ ٹو دیٹ ہزارہ سالہ تو دنیا دا پرچلت خیال نوشنسی تتھا کتھت آستک کہ وہ اتنے بجے اٹھتا ہے اس طرح وہ بھگوان کا گوڑ کا نام دیتا ہے یہ والے کرمکان پورے کرتا ہے اور شادی نہیں کراتا ہے پتنی یا استری کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے جنگل میں چلا جاتا ہے اس دنیا کو مایہ سمجھ کے سب کچھ تیارتا ہے اس قسم کے کتنے بھی سارے کرمکان گینے جائیں اس کو دنیا آستک مانتی تھی آج تک مانتی ہے گرنانک صاحب اور جن جن کی بانی گرگرن سہم میں درج کی گئی ان سب نے دیکھا یہ تو اپنے پریوار سے آنکھ بند کرنا ہے اپنے پریوارک فرضوں سے پرے جانا ہے استری کے ساتھ وطکرہ کرنا ہے سماج میں علوف رہنا ہے سماج میں جو کریتیاں ہو رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے تو یہ کمپیریزن سے نکل کے آیا کہ دنیا ناستک اس کو سمجھتی ہے جو بھگوان کو مانتا نہیں ہے یا بھگوان کا نام نہیں لیتا ہے یا فلانے فلانے دھرم کے فلانے فلانے کرمکان نہیں کرتا ہے تو ہم اینڈ ریزرٹ پر پہنچے جس کو دنیا آستک مانتی ہے سمیں آنے پر یہ کروڈ کر لیتا ہے جس کو دنیا تتھا کتھت آستک مانتی آ رہی ہے ہزاروں سالوں سے یہ کروڈ کے ساتھ کامی بھی ہے اور اس کو جہاں پر دل کرتا ہے گالی نکال لیتا ہے تتھا کتھت آستک گالی بھی نکال لیتا ہے تتھا کتھت آستک اگر شادی کرا لے تو وہ اپنی پتنی کو برا بھلا بھی کہہ لیتا ہے اور پاؤں کی جوتی بنا کے اس کو گالی بھی نکال لیتا ہے اس کے مائکے کو بھی ڈسکرمنیٹ کرتا ہے اور سماج میں کوریتیاں بھی چلاتا ہے اور دھرم کے نام پر آندویشواز بھی پریکٹس کرتا ہے آستک اس کے کمپریزن میں ناستک آستک بھگوان کا نام لے کے لوگوں کی جیب کٹتا ہے ناستک بینا نام لیے اگر جیب کٹتا ہے ناستک بھگوان کو بینا مانے اگر گالی نکالتا ہے ناستک بھگوان کو نہیں مانتا تتہ کتت کرم کان تو نہیں کرتا لیکن بھی مانی بھی کر لیتا ہے تو ناستک اور آستک کے کیریکٹر میں یا وہار میں کوئی بھی فرق نہیں ہے گروہ صاحب یہ تتہ کتت آستک اور تتہ کتت ناستک کی بات کو بلکل کینسل کرتے ہیں بھگوان کا نام لیتا ہے تو تو گروہ صاحب بولتے ہیں ہار ہار کریں نت کپٹ کمائیں ہردہ شد ناو ہی اچھا باہر سے بھگوان کا نام لیتا ہے اندر سے تو اپنی چالے چلتا ہے لوگوں سے نفرت رکھتا ہے کہے کو کیجے تیانجپنہ جبتے شودنہ ایمن اپنا اب تو یہ ہو گیا تیرا بھگوان کو ماننے والا اور بھگوان کا ایک نام رکھ کے اس کو رٹن کرنے والا تیرا کریکٹر پر ایمفیسیس کس پہ کیا مان شد کرنا پہ گرمت کا ادھیاتم ہے مان کو شد کرنا میرے کو جس بات پر کرود آتا ہے وہ کرود نہ آئے مان شد ہے میرے کو جس انسان سے نفرت آتی ہے ویر آتا ہے میں اس کو دیکھتے ہی مجھے گصہ چڑ جاتا ہے گصہ نہ چڑے اور میں نفرت نہ کروں اور میں اس کے لئے اپنی جفی کو کھول لوں بینہ ودکرے کے لئے اس کے لئے بھی سیوا کروں جس دنیا سے کمائی ہے تندرگہ بیسن پائی ہے کہنانک بال اڑائی ہے میں بینہ ودکرے کے ہر کسے کو جب بھی ڈال سکتا ہوں یہ گرمت کا ادھیاتم ہے مان صاف ہے اگر آپ نے کل کوئی گلتی کی تھی میں آپ کو معاف نہیں کرتا اور من میں ویر بھی رکھتا ہوں اور آپ کے بارے میں سماج میں نندہ بھی کرتا ہوں میرا من صاف نہیں ہے گرمت کا ادھیاتم ہے من صاف اور من صاف والا اپنے آس پاس اپنے پریوار پریوار کے بعد اپنے سماج کا بھی من صاف کرنے کی طرف چلتا ہے سماج میں اگر ذات پات کا ودکرہ چل رہا ہے تو گرمت کا ادھیاتم ہے ایکویلٹی کو جیا کر دھارمک ستھان پر اگر پرشاد کوئی دیتا تھا تو کوئی تتھا کتھت سرٹی فائیڈ بندہ ہی دے سکتا تھا یا اچھ ذاتیاں دے سکتا تھا لیکن گرمت کا ادھیاتم ہے ہم کڑا پرشاد بانٹتے ہیں ایکویلٹی کوئی بھی بانٹ سکتا ہے کوئی بھی لے سکتا ہے گرمت کا ادھیاتم ہے جب کھنڈے کی پاول چھکاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں تو نے ساری دنیا کے ساتھ ایک جیون جینا ہے ایک پتہ ایک اس کے امبارک we all are children of god یہ گرمت کا ادھیاتم ہے سو گرمت کا ادھیاتم انسان کو انسانیت کی ہائٹ تک جینا سکھاتا ہے گرمت کا ادھیاتم جو لوگوں کے من کے اندر آسمان پہ بیٹھا ہوا کوئی بھگوان کی بات چل رہی ہے وہ کہتے ہیں ہر کا بلوونا بلووو میرے پائی اس کی بات تو کرو اس کی بیچار تو کرو لیکن ہر کا بلوونا من کا بیچارا گرمت کا ادھیاتم ہے اپنے من کی بیچار کیا کر where do you stand ابے کتے پانی میں ہے بات تو یہ کر موسیقی